اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب کیلئے سے ہوں گے ہم نے کرا ہمیں کوئی شور عباد ہوں گے تو جی مدینہ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کرائیں گے مدینہ کی زیارتیں ماشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کو زیارتیں کروائیں گے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی آپ یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت زہر اللہ عبیدین کا ہے اس مسجد کا نام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مسجد امریا اور مسجد ترکیہ کہا جاتا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی تھی یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بدر سے پہلے دعا فرمائی تھی اور ادھر ایک کواں تھا بیرے سکیہ اس کے پانی سے وضو کیا تھا پھر آگے بدر کی طرف تشریف لے کے گئے تھے اور یہ جو گھر اب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے ماشاءاللہ تو جی ہم جا رہے ہیں کزوہ کھندک کی جانب اس کی فضیلت یہ ہے یہ مسلمانوں کی وہ واحد جنگ ہے جب مسلمانوں نے بغیر کسی ہتھیار مطلب بغیر لڑے یہ جنگ فتح کی تھی جو کھندک ہے وہ تو سڑک میں آگئے ہیں انہوں نے اس کو سڑک بنا دیا ہے باقی جو مسجد وغیرہ ہیں جو مقامات جو کھیمے لگے تھے ان کے بارے میں میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں جو یہ آپ اوپر کی جانب دیکھ رہے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیمہ تھا اس مقام کے نیچے ایک اور کھیمہ تھا وہ حضرت سلمان فارسی کا تھا اور کھندک خودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی نے ہی دیا تھا اور اسی کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق کا کھیمہ تھا اور اسی کے اوپر علی جانب حضرت علی کا کھیمہ تھا اور اسی کے اوپر حضرت فاطمہ کا کھیمہ تھا اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین کھیمے تھے جنہیں ایک زیارت کے طور پر اکٹھا کر کے ایک بڑی مسجد کی چورت میں تعمیر کر دیا ہے اور خندق ہوتے ہوئے بھوک کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلمان فارسی حضور پاک کی جانب آئے انہوں نے حضور پاک کو دکھایا کہ انہوں نے پیٹ کے ساتھ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کا یہ عالم تھا حضور پاک نے جب چادر ہٹ آئی تو مہاں پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے یہ منظر حضرت سلمان فارسی دیکھ کے حیران ہو کے اور رونا شروع کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ ساری بسس کھڑی ہیں یہاں پہ پہلے خندق کی گزوہ یہاں پہ خودی تھی لیکن ابھی اس کو روڈ میں لے آئے ہیں اس مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے ادھر جو ہے قبلے کا رکھ چینج ہوا تھا اسے دو رکھ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے ادھر حضور پاک نے دعا کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی دعا قبول کر لی اور قبلے کا رکھ چینج ہو گیا یہ جو آپ جانے ماہ زمانی شانوں پر دیکھ رہے ہیں پہلے قبلے کا رکھ اس طرف ہوتا تھا اس مسجد کو مسجد اتبان کے نام سے جانا جاتا ہے اور مسجد جمعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ادھر حضور پاک کے ایک صاحبی نے حضور پاک سیرس کیا کہ حضور پاک آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہمارے گھر آ کے نماز پڑھائیں اور دعا کریں حضور پاک نے ادھر جا کے نماز پڑھائی اور دعا کی اس وجہ سے اس جگہ کو مسجد اتبان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے مسجد جمعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد جمعہ اسے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک کا جب حکم ہوا حضور پاک کو کہ اپنے جمعہ کا خطبہ دینا ہے تو حضور پاک نے جمعہ کا خطبہ ادھر دیا اور پہلا جمعہ یہی پہ پڑھایا تب سے یہ مسجد جمعہ کے نام سے جانا جاتی ہے فضیلت یہ ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر ادھر کوئی دون افیل آکے پڑتا ہے تو اسے کامل عمرے کا سواب ملتا ہے ماشاءاللہ تو جی یہ کھویں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیرگرز کہا جاتا ہے جب حضور پاک پہ جادو کیا گیا تھا تو سات کھویں کا پانی استعمال ہوا تھا جس میں سے ایک کھویں یہ بھی ہے اس کھویں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر کسی کے اوپر کالا جادو یا کچھ پی ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ اس کا پانی پیئے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاہ دیتی ہے یہ باگ جو آپ دیکھیں گے اسے باگ سلمان فارسی کہا جاتا ہے یہ باگ کی کہانی کچھ یوں ہے حضور سلمان فارسی ایک یہودی کے گلام تھے یہودی نے ایک شرط رکھی کہ اپنے آقا سے کہو کہ وہ تین سو درخت لگا دے اور وہ ایک سال میں پھل دے دے مطلب خجور کے درخت لگا دے اور وہ ایک سال میں پھل دے دے حضور پاک نے درخت لگا دیے اور ماشاءاللہ اللہ کے ایک حکم سے انہوں نے ایک سال میں پھل دے دیا اس کے بعد وہ یہودی نے حضور سلمان فارسی کو ازاد کر دیا اس مسجد کو مسجد بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے ادھر حضور بلال جو تھے وہ خجوریں بیچا کرتے تھے ماشاءاللہ اب جو آپ مسجد دیکھیں گے اسے مسجد اسمان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مسجد عزد اسمان کا گھر تھا جہاں پہ انہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا تھا جس قرآن پاک پہ ان کے خون کے قطرے گرے تھے وہ قرآن پاک ابھی ترکی کے پاس ہے مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مسجد مسترہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب حضور پاک جبل اہود کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہاں پہ نماز پڑھا ہی تھی یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مسجد شیخہین اور مسجد درہ کہتے ہیں جب حضور پاک جنگے اہود کے طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو مغرب اور عشاء کی نماز حضور پاک نے یہاں پہ پڑھائی ماشاءاللہ یہ سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اسے اہود کا پہاڑ کھا جاتا ہے اس پہاڑ کے بارے میں حضور پاک نے شعات فرمایا اہود مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اہود سے پیار کرتا ہوں اور اہود بے شک جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے اس پہاڑ کی ٹوٹل ویٹھ جو ہے وہ سیون کلومیٹر ہے سات کلومیٹر کے رقبے یہ پھیلا ہوا ہے یہ جو چھوٹا سا پہاڑ اب دیکھ رہے ہیں ادھر حضور پاک نے پچاس تیر انداز کھڑے کیے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے ہمارے ٹوٹے ٹوٹے بھی کر دیے جائیں تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تو جنگ اہود کے وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ اپنا لشکر لے کے جب اس جانی بائے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے انہوں نے پھر ایک پلان ترتیب دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے ہتھیار پھینکو اور پیچھے کی طرف بھاگو تو صحابہ اور انبیاء کرام سمجھے کہ یہ سب تو در کے بھاگ گئے ہیں تو صحابہ کرام سمجھے کہ حضور پاک نے ہمیں شکست کی صورت میں کہا ہوگا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا وہ سمجھے اب تو ہماری فتح ہے تو اس میں سے 39 یعنی 49 صحابہ کرام نیچے اترائے حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے یہ منظر دیکھا اور پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا لشکر نے حملہ کیا اور اس جنگ میں حضور پاک کا دانت مبارک بے شہید ہو گیا یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ پچاس صحابہ کرام کو حضور پاک نے تائنات کیا تھا اس جگہ کو شہدہ اہد کھا جاتا ہے اہد کی جنگ میں شہید ہونے والے کچھ صحابہ کرام کی قبریں یہاں پہ ہیں اور کچھ کی جنت البقی میں اچھا جی آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں جو پلستر ہوئی ہے سیمنٹ سے یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ حضور پاک کو اہد کے پہاڑ نے جگہ دی تھی جب حضور پاک کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اہد کی جنگ میں تو جو پہاڑا وہ دو حصوں میں کھل گیا تھا اور حضور پاک اس کے اندر چلے گئے تھے ما شاء اللہ تب ہی حضور پاک نے اس کے بارے میں کہا تھا اہد کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے اہد سے محبت ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری زیارتوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس انفرمیشن میں کوئی گلتی یا کتائی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ وہ مجھے اس گلتی گدائی پر معاف فرمائے آمین